بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتگو کرایا اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے وہ چیز جو کرایا پہ دی جائے اس کے استفادے کی شرائط یعنی جس چیز کو کرایا پہ دے رہے ہیں پہلے ہم نے اس چیز کی شرائط بیان کی اور اب ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ فائدہ جو چیز سے اٹھایا جا رہا ہے اس کی شرائط تو پہلے مرحلے میں ہم نے گفتگو کی قرائے پر دینے والے اور قرائے پر لینے والے فرد کی شرائط کہ جو احکام شرائط میں احکام قرائے میں بیان ہوئی اور دوسرے مرحلے میں ہم نے بیان کیا جس چیز کو قرائے پہ دیا جائے اس کی شرائط اور اب جو فائدہ اٹھایا جاتا ہے چیز کا اس کی شرائط کا ذکر ہو رہا ہے پہلی شرط یہ کہ جو فائدہ اٹھایا جائے وہ جائز فائدہ ہو حرام فائدہ نہ یعنی حرام کام میں وہ چیز استعمال نہ اب یہاں پر بعد میں تفصیل سے گفتگو ہوگی اسی موضوع پر کہ بعض دفعہ ایک چیز کے کیا استعمال ہیں اور بعض دفعہ اس چیز سے حرام استعمال ہو سکتا ہے لیکن وہ لیا حرام کام کے لیے نہیں تھا لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ حرام کام کے لیے اس چیز کو قرائے پر نہ دیا جائے دوسری شرط یہ کہ وہ چیز ایسی نہ ہو کہ جس کا کوئی استعمال ہی نہیں ہے یا با الفاظ دیگر اس کا استعمال بلکل بیکار سا ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی تیسری شرط یہ کہ اگر جس چیز کو قرائے پر دے رہے ہیں اس کے مختلف فوائد ہیں تو جس فائدے کے لیے یا جس کام کے لیے اسے قرائے پر لیا جا رہا ہے وہ بیان کیا جائے اور چوتھی شرط یہ کہ استفادے کی اور اس پرپس کی مدت کو بیان کیا جائے اب یہاں پر تدریجن ان چاروں شرائط کے بارے میں توجہ دیتے ہیں پہلی شرط یہ کہ جس چیز کو قرائے پر دیا جائے اس سے حرام فائدہ مقصود نہ ہو یعنی حرام کام ہی کے لیے اسے قرائے پر نہ دیا جا رہا ہو اور نہ ہی لیا جا رہا ہو اب یہاں پر تفصیل سے گفتو کرتے ہیں فرض کریں ایک شخص اپنی دکان یا اپنا گھر قرائے پر دیتا ہے یا اپنا گوڈاؤن قرائے پر دیتا ہے کس چیز کے لیے شراب کے لیے اگر وہ گھر قرائے پہ دے رہا ہے شراب بننے کے لیے یا شراب رکھنے کے لیے یا گوڈاؤن قرائے پہ دے رہا ہے شراب اسٹور کرنے کے لیے یا دکان قرائے پہ دے رہا ہے شراب بیچنے کے لیے اور اسی طریقے سے اور جو مثالیں دی جا سکتی ہیں ان میں سے کہا جا سکتا ہے فرض کریں کہ وہ اپنا گھر قرائے پہ دے رہا ہے غیر اسلامی فلموں کی ریکارڈنگ کے لیے یا اپنی دکان کرائے پہ دے رہا ہے حرام اور غیر اسلامی فلموں کی تشہیر کے لیے یعنی وہاں سے وہ فلمیں بیچی جا رہی ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں تو اس قسم کے کاموں کے لیے گھر کو یا دکان کو یا گوڑاؤں کو یا اسی طریقے سے شراب اٹھانے کے لیے حیوان کو مثال کے طور پر کسی کے گھوڑا ہے وہ کرائے پہ دے یا گھوڑا گاڑی ہے وہ کرائے پہ دے شراب کے لیے یا یہ کہ گاڑی آج کل کے دور میں چاہے وہ ٹرک ہو یا کار ہو شراب لانے اور لے جانے کے لیے کرائے پہ دے تو اس قسم کے تمام معاملات حرام ہیں باطل ہیں اور ان سے جو پیسہ ملے گا عوض میں یعنی جو فائدہ حاصل ہوگا وہ فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے شراب کی مثال دی جاتی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ فقط شراب اسی میں سور کا گوش بھی آ جائے گا اسی میں حرام کھانے اسی میں آ جائے گا یہ موضوع بھی جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا خرید و فروخت کے موضوع میں کہ دشمنان اسلام کو اسلحہ بیچنا حرام ہے یا دشمنان اسلام کو عوض بخشنا حرام ہے اب فرض کریں کہ اسلحہ دشمن اسلام تک پہنچانے کے لیے ہم گاڑی یا ٹرک اپنا کرائے پہ دیں یا اپنا جہاز کرائے پہ دیں پانی کا یا کوئی اپنا ہوائی جہاز کرائے پہ دیں یہ سارے کام بھی حرام ہیں اور حرام معاملہ ہے اب یہ معاملہ باطل ہے اور جو عجرت اس کے بدلے ملے گی وہ سب حرام ہیں تو گو کہ فقر میں شراب کی مثال دی جاتی ہے لیکن ہم نے اور مثالیں بھی دے دی سیاسی ادبار سے بھی اسلحہ کی مثال دے دی کہ جس میں آج کل اچھے خاصے اسلامی ممالک خصوصاً عرب ممالک شامل ہیں کہ جو کفار اور دشمنان اسلام کی پشپناہی کر رہے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں اور اکثر جگہ اسلامی تحریکوں کی مخالفت کر رہے ہیں بلکہ ایسے وہابیوں کی اور ناسبیوں کی مدد کر رہے ہیں کہ جن کا عمل اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے تو اس قسم کا کوئی بھی معاملہ جائز نہیں ہے اب ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کو ہم گھر یا دکان یا کوئی چیز کرائے پہ دیں کہ جو خود شرابی ہو لیکن شراب بنانے کے لیے رکھنے کے لیے بیجنے کے لیے اسے استعمال نہ کر رہا ہو تو کیا ایسے فرد کو مکان یا دکان یا اس قسم کی کوئی چیز کرائے پہ دینا جائز ہے تو جواب دیا جائے گا کہ شرابی قسم کے افراد سے معاملہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے لیکن یورپی امریکہ میں یا دیگر ممالک میں کہ جہاں پر مسیحی حضرات عام طور پر شراب پیتے ہیں اب اگر انہیں کوئی اپنی پرپرٹی کرائے پہ دینا چاہیں تو اگر وہ رہنے کے لیے دی جا رہی ہے اور ہمیں کے معلوم ہے کہ رہنے کے دوران وہ شراب بھی پییں گے سور کا گوش بھی کھائیں گے تو ایسی صورت میں کرائے پہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح سے پاکستان یا دیگر ممالک میں اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے کرائے دار اس گھر میں ممکن ہے کہ شراب بھی پیئے کیونکہ شرابی ہے یا یہ کہ رخص و مسیقی کا پروگرام گھر میں کرے تو کیا ایسے افراد کو گھر کرائے پہ دینا جائز ہے تو جواب یہ ملے گا کہ ایسے افراد کو گھر کرائے پہ دینا جائز ہے حرام کب ہے کرائے پہ گھر دینا یا کرائے پہ کوئی چیز دینا کہ جب معلوم ہو کہ یہ اسے حرام ہی میں استعمال کرے گا اور حرام کام کے ہی لیے لے رہا ہے مثال کے طور پر یہ ایک بڑا پرابلم ہے خصوصا ساؤنڈ سسٹم والوں کے لیے کہ ساؤنڈ سسٹم والے اگر اپنا ساؤنڈ سسٹم کسی مجلس کے لیے میلات کے لیے دیں تو قطعا جائز ہے لیکن اگر انہیں معلوم ہے کہ ان کے علاقے میں گانے کا پروگرام ہو رہا ہے اور اس ساؤنڈ سسٹم پہ گانا ہی گایا جائے گا تو ایسی صورت میں یہ کام جائز نہیں ہے لیکن کسی نے یہ کہا ان سے چاہیے نکاح کے لیے اور نکاح کے دوران اس ساؤنڈ سسٹم کو یوس کیا گیا اور بعد میں اس میں گانے بھی ہو گئے تو اگر دیا تھا ایک نارمل سے کام کے لیے جائز کام کے لیے اور حرام میں وہ استعمال ہو گیا تو کوئی حرج نہیں لیکن حرام کام ہی کے لیے دینا کسی چیز تو قرائے پہ وہ جائز نہیں ہے مدت کے بارے میں کچھ گفتگو ہو کہ جو شرائط میں سے ہم نے ایک شرط بیان کی کہ جسی سکرائے پہ دیا جا رہا ہو اس کی مدت ہو مدت سے کیا مراد یہ کلیر کرنا پڑے گا ہمیں کہ یہ ایک سال کا کرایا ہے یا مہینے کا کرایا ہے یا ایک دن کا کرایا ہے مثال کے طور پہ جنرل پبلک میں اکثر جگہ پر یہ بات بلکل انڈرسٹڈ ہے کہ ایک گھر کا کرایا مہانہ کے حساب سے ہے بعض جگہ ہفتے کے حساب سے بھی ہے اور بعض جگہ سالانہ کرایا بھی ہے لیکن اگر آپ ہوتلز وغیرہ میں جائیں اور بعض جگہ پر گھر پینگ گیسٹ کو دیے جاتے ہیں اور اس کا میار ہوتا ہے چوبیس گھنٹے ایک دن کا تو کرایا سے پہلے کے چیز کلیر ہونی چاہیے کہ یہ گھر آپ مجھے چوبیس گھنٹے کے لیے دے رہے ہیں یہ کلیر ہونا چاہیے اور اگر چوبیس گھنٹے کے حساب سے کرایا ہے تو یہ بھی کلیر ہونا چاہیے کہ جس وقت میں آیا ہوں اس کے چوبیس گھنٹے بعد تک کا معاملہ ہے یا یہ آپ کا معاملہ رات بارہ بجے تک یا صبح بارہ بجے تک جیسے بعض ہوتلز میں صبح تک حساب ہوتا ہے چاہے آپ رات کو ایک بجے آئیں تو صبح ایک دن کاؤنٹ ہوگا اور چاہے آپ شام کو آئیں اور چاہے آپ صبح نو بجے آئے ہوں تو یہ ساری چیزیں ڈیسائٹ کرنا پڑیں گی کرایا پہ دینے والے کو بھی اور کرایا پہ لینے والے کو بھی تاکہ بعد میں کسی قسم کا پرابلم نہ ہو شرائط میں سے شرط ہم نے بیان کی تھی کہ چیز ایسی نہ ہو کہ جس کے عوض پیسہ دینا بلکل ایک بہودہ اور فضول کام سمجھا جائے مثال کے طور پر کسی شخص کی آپ مدد کرنا چاہیں اور اس سے آپ یہ کہیں کہ مجھے اپنی ایک ٹوٹی وی پیالی کرایا پہ دے دو تو کہا جائے گا یہ ایک فضول سا معاملہ ہے یہاں پر اسے آپ مال کسی اور عنوان سے دے دیں لیکن یہ کرایا نہیں مانا جائے یہاں پر اگر آپ کو مدد کرنی ہے تو اس سے کوئی کام دے کوئی چھوٹا مٹا کام لے لیا یا اسے قرص کے طور پر دے دیا یا کسی اور طریقے سے دے دیا ممکن ہے کسی کی نیت قرائے کی ہو لیکن اسلامی عدبار سے قرائے کی شرائط ہیں اور انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مال جو قرائے پر دیا جا رہا ہے وہ ایسا ہو کہ اس کے بدلے قیمت دی جانا اقلا کے نزدیک صحیح ہو پس ٹوٹی ہوئی پیالی یا مثال کے طور پر ایک قرآنے سے جوتے کا قرائے نہیں ہوتا یہ تھے چند احکام چیزوں کے بارے میں اب ایک جانے میں ہم توجہ دلائیں کہ جب قرائے کی بات کی جاتی ہے تو بعض دفعہ قرائے پر زمین دی جاتی ہے بعض دفعہ مکان دیا جاتا ہے بعض دفعہ جانور یا سواری قرائے پی دی جاتی ہے اور آج کل کے دور میں بہت سارے ایسے ایکیپمنٹ ہیں مشین پیز ہیں جو قرائے پی دی جاتی ہیں اسی طریقے سے انسان اپنا کام بھی دے سکتا ہے قرائے پر اس کے بدلے جو کچھ ملے گا اس کو بھی عجرت کہا جائے گا لہٰذا عجیر کسی فرد کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کسی کے لئے کام کرے مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں آپ کے گھر کی پوری صفائی کر دوں گا اور اس کے اتنے پیسے ہوں گے تو عجرت لی جا سکتی ہے صفائی کی بھی اسی طرح سے گھر کے کام کی بھی تو یہاں جو میار ہے اسلام میں کسی کام کے بدلے قرائے کے پیسے وصول کرنا تو وہاں میار یہ ہے کہ وہ کام حرام نہ ہو وہ کام حرام نہ ہو مثال کے طور پر گانے اور بجانے کے بدلے عجرت لے یا یہ کہہ کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے پیورے میوزیکل بینڈ کو ایک رات کے لئے قرائے پہ دیا کس کام کے لئے گانے اور بجانے اور رخص کے لئے تو یہ قرائے پہ دیا جانا پورے بینڈ کا حرام ہے اس طرح سے ایک فرد کا اپنے آپ کو قرائے پہ دینا ان کاموں کے لئے یہ بھی حرام ہے یا کوئی اور گناہ ہو تو یہ بھی حرام ہے اسی طریقے سے وہ چیزیں جو عام طور پر حرام میں استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی توجہ دلائی ان کا بھی قرائے پہ دیا جانا حرام ہے اور جو عجرت ان سے حاصل ہوگی وہ سب کی سب حرام مانی جائے گی سابقہ دور میں خواتین عجرت لیتی تھی اور اپنے دودھ پلانے کے اس کام کو قرائے کے طور پر حساب کرتی تھی اور انہیں کہا جاتا تھا انہیں ہم نے عجیر کیا ہے یعنی انہیں ہم نے قرائے پہ لیا ہے کہ اس کام کے لئے قرائے پہ لیا ہے کہ یہ ہمارے بچے کو دودھ پلائیں تو یہ عرب معاشرے میں اور اس کے علاوہ تقریبا تمام دنیا میں جس زمانے میں ماں کے دودھ کا پرابلم ہوتا تھا اور دوسرا کسی قسم کا دودھ نہیں تھا اس زمانے میں یا اگر دودھ تھا تو وہ بچوں کے لئے عام طور پر نخصاندے ہوتا تھا تو جب بھی ماں کو بچے کے لئے دودھ کا پرابلم ہوتا تھا تو خواتین کو اس کام کے لئے منتخب کیا جاتا تھا تو اسلامی روایات میں اور کتب فقی میں عموماً دودھ پلانے کے لئے بھی لفظ عجیر استعمال ہوا ہے اور اسی طرح گھر کے کام کے لئے کاج کے لئے تو عموماً آج کے دور میں ان کاموں کے لئے کرایا نہیں کہا جاتا بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ نوکری کر رہے ہیں تو فقی اعتبار سے کیونکہ لفظ عجیر استعمال ہوا ہے ان افراد کے لئے تو یہ ہم نے مختصر سا ذکر کر دیا کہ افراد اپنے آپ کو بھی کرایا پر دے سکتے ہیں البتہ کسی جائز کام کے لئے کام معین ہو وقت معین ہو فرد معین ہو مثال کے طور پر کسی فرد کو ہم نے اپنے گھر کے لئے لیا تو کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتے اگر پہلے سے قرارداد یہ تھی کہ میں صرف آپ ہی کا کام کروں گا لیکن اگر قرارداد یہ تھی کہ میں آپ کے لئے بھی کام کر سکتا ہوں کسی اور کے لئے بھی کام کر سکتا ہوں تو ایسی صورت میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے وقت کے بارے میں آیا ضروری ہے کہ جس وقت معاملہ کیا جائے اسی وقت قرائے پہ دیا جائے تو اگر ٹائم ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے تو جس وقت ڈیلنگ ہوئی ہے قرائے کی اسی وقت سے قرائے شروع ہو جائے گا مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ میں آپ کا گھر قرائے پہ لینا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ میں آپ کو اپنا گھر قرائے پہ دیتا ہوں صحیح راضی ہے راضی ہوں اور مہانہ دس ہزار روپے قرائے ہے اور اس کے بعد وہ قرائے دے کے چلا جائے اور چابی لے لے تو جس وقت اس نے چابی لی ہے تو آٹومیٹکلی وہاں سے قرائے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا چاہے وہ اس میں رہے یا نہ رہے یا اگر چابی نہیں بھی لی مہایدہ کر لیا ہے تو کیونکہ ہم باؤنڈ ہو گئے ہیں اسی دن سے اس کا قرائے کاؤنٹ ہوگا اسی طریقے سے یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص قرائے کی ڈیلنگ کرے اور جو قرائے کی ابتدا کی تاریخ ہو وہ ایک مہینے بعد کی ہو مثال کے طور پہ کہا ہے کہ میں آپ کا گھر لیتا ہوں چار مہینے بعد اسے قرائے پر اب چار مہینے یہ کیا کرے یہ ہمارا پابلم نہیں ہے چار مہینے گھر خالی رہے چار مہینے کسی اور کو دے چار مہینے وہ خود اس گھر میں رہے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے کیونکہ ہم نے ڈیلنگ کیے کہ چار مہینے بعد آپ کے گھر میں آ کے رہیں گے اور پھر ہر مہینے کا قرائے ایک ہزار روپے ہوگا یہ تھے چند مختصر سے مسائل قرائے پر دی جانے والی چیز کے فائدے کے بارے میں کہ جس چیز کو قرائے پر دیا جائے اس کا فائدہ کس قسم کا ہو اور اس کی کیا شرائط ہیں خداوند بارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی خجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے صل اللہ علیہ محمد و آلہ التاہرین